موسیقی ایک اپلیکیشن جو ہے فلائٹ ریڈار کے نام سے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سرچ کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن اوپن ہوگی اس کے بعد آپ کو چاہیے اس جہاز کا نمبر جیسے جہاز سے وہ آ رہا ہے ایک مشہور سکسیت آ رہی ہیں جی آج لہور بڑے عرصے کے بعد لندن گئیمی تھی ہیں لاج کے لیے تو ان کا جہاز کا نمبر ہے جی ای کے سکس ٹو فور چھیک ہے جی یہ جہاز نمبر ان کا جی یہ جہاز نمبر ان کا آ گیا ہم اس کو سرچ کرتے ہیں یہ بھی کام پونچا جی چھیک ہے جی اچھا جی ہم اس کو اب لائف دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم جاتے ہیں جی شو اون میپ میپ پہ جا رہے ہیں ہم لوگ اچھا جی یہ آ گیا جی یہ ہمرا جہاز آ گیا جی ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں سکرین کو تاکہ ہمیں اچھی طرح نگر آئے ہیں دیکھیں جی یہ ہے جی تقریبا ایک سو ون ایٹ فور این ایم زیرو ستائی یہ ان کے ستائیس منٹ ہو گیا ہے اس کو یہ ایک گھنٹہ سیفٹی فور منٹ کے بعد یہ اپنے منزل مقصود پار سعی سلامت انشاءاللہ اللہ اللہ صاحب کو اپنی منزل مقصود پر پہنچائے اس طرح آپ اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا تھوڑا سا تعرف کراتا جاؤں یہ ہیں جی ایک مشہور سیاسی شخصیت جانگیر ترین صاحب ان کا نام ہے یہ بھی بس کچھ دیر میں تقریبا دو گھنٹے کے بعد لاہور ایٹ پورٹ پر پہنچیں گے اتریں گے تو میڈیا کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئیمی ہیں وہ بھی وہاں پہنچیں گی اپنی اداروں کے ساتھ اپنی اپنی کورج کے ساتھ اپنے مائکوں کے ساتھ اپنی اپنی گارڈیوں اور اپنے اپنے رپورٹروں کے ساتھ وہ جیسے ہی وہاں پہ اتریں گے دو گھنٹے کے بعد تو ہم اگر وہ گفتگو کرتے ہیں ٹاک کرتے ہیں کوئی اس کی جھلکیں ولکہ ہمیں نظر آتی ہیں سکرین پہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے تو باقی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ کتنی ہے یہ کتنی بلندی پہ جا رہا ہے یہ کتنی کلومیٹر ہے اس کی ساری ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ سائٹ کی ونڈو پہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سپیڈ اس کی کتنی ہے یہ کتنے کلومیٹر کی رفتار سے جا رہا ہے کتنے کلومیٹر کی رفتار سے اترے گا کیا کرے گا دیکھ سکتے ہیں اس کی سکرین ہم کرتے ہیں روٹیٹ دوسری ذرا اس پہ صحیح نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ کاؤنٹر چاہ رہے ہیں جی چھوٹے چھوٹے یہ بتا رہا ہے جی کتنے فٹ کی بلندی پہ ہے 35000 کچھ فٹ کی بلندی پہ جا رہا ہے یہ 537 کلومیٹر اس کی رفتار ہے جہاز کی ابھی فی الحل بریک لیتے ہیں وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد تھوڑے دیر بعد آپ کو پھر میں اسی خبر کے ساتھ کنٹنیو کروں گا ایک اور بات بتاتا ہے جو آپ کو اب جب اس کو آپ زوم آٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آسمان کے اوپر کتنے جہاز کتنے جہاز اڑ رہے ہیں یہ دیکھیں جی جہاز کتنے آر آپ کے آسمان کے اوپر کتنی پروازیں چل رہی ہیں جو ہمیں پتے نہیں ہوتا ہم با خبر ہوتے ہیں جی بے خبر ہوتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے اس چھت کے اوپر ہمارے سر کے اوپر کتنے جہاز اڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے جہاز ہیں کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں کس کس ملک کے ہیں کس کس کنٹری کے ہیں تو باتو 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 وہ اتنے جہاز یہ دیکھیں جو میں نے مارک کیا ہوا تھا وہ آپ کا ریڈ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ باقی جو پروازے آ رہی ہیں جا رہی ہیں وہ مختلف ہے وہ پیلین آ رہی ہیں جو میں نے سلٹ کی ہوئی ہے وہ ریڈ ہے تو آپ دیکھیں اس کو زوم کرتا ہوں میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویسے لگ رہا کہ غریب غریب لیکن بہت ان کا فاصلہ ہوتا ہے ان کے روٹس بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک جہاز کا کتنا فاصلہ ہے یہ اس کو زوم آٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک اوپر کے اوپر گرے میں ہے حجوم لگا ہے راش لگا ہے وہاں کٹھے پڑے میں گرے میں دیر لگا ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک دیر سا نظر آ رہا ہے لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے ان کے روٹس لگ ہوتے ہیں ان کی چیزیں لگ ہوتی ہیں اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز فروز فروزہ سے اوپر سے کروس کر رہا ہے یہ جہاز تقریباً یہ 36 منٹ کے بعد لاہور ایڈپورٹ پر پہنچ جائے گا لیاقت پور آگے آ رہا ہے اس کا وہ جو روٹ اس کا بنا ہوا ہے یہ روٹ کے مطابق نکلا ہوا ہے یہاں سے ہم اس کا اب زوم اوٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے اس کے اوپر فلائٹیں کتنی آ جا رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ فلائٹس روٹس ہیں ان کی آنے جانے کی حمد و رفت ہے یہ سارے جا رہے ہیں کہیں کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر یہ دیکھیں اس کی حٹ کا فرق ہوتا ہے کوئی زیادہ حٹ پہ آئی کم حٹ پہ آئی تاکہ یہ اس کا اپس میں اکسٹنڈ نہ ہو کوئی ٹکرائیں نہ ان کا ان کا بہت فاصلہ ہوتا ہے آپ آئپس میں ان کا بیکھیں یہ ساتھ ساتھ جہاز جا رہے یہ ایک اوپر جہاز ہے ایک اس کے نیچے جہاز ہے دیکھیں ان کی خرق کا فرق ہے یہ دیکھیں نا اس کیخڈ ہور رہا ہے جو نیچے والا جہاز ہے اس کیخڈ ہور رہا ہے دیکھیں جس کے نیچے childhood فرق میں ہوتی ان کی جو نیچی والا ہے اس کی رفتار کم ہے جو اوپر والا ہے اس کی رفتار زیادہ ہے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز اپنی منزل پر پہنچنے والا ہے کچھ لمحے رہ گئے ہیں کوئی ایک منٹ کے قریب یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پر اس کی چل رہی ہے ہائٹ ہائٹ اس کی کتنی ہے دوسری سائٹ پر منٹ چل رہے ہیں یہ نو سو کچھ چل رہا ہے اس کی سپیڈ کم ہوتی جا رہی ہے ہائٹ کی بلندی بھی کم ہوتی جا رہی ہے سپیڈ بھی کم ہوتی جا رہی ہے آٹھ سو کے قریب کچھ ترین پہنچ چکا ہے یہ تھوڑی دیر بعد لاہور ایڈ پورڈ پار انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہت اس سے اس لمحے دوترے گا کاؤنٹون چل رہا ہے سائٹ پر دیکھیں کتنی سپیڈ سے اس کی جہاز کی سپیڈ کم ہو رہی ہے سپیڈوں سے سپیڈ کم ہو رہی ہے جی یہ پانچ سو کے قریب اس کی ہائٹ رہ گیا جی ترکیباً یہ پہنچنے والا ہے ائرپورٹ کے قریب یہ تھوڑی دیر بعد اتر جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں جی اس کا جو ٹائم دیا تھا ڈائم ٹریشن اس کی پوری ہو چکی ہوئی ہے اس کا جو ہے کاؤنٹون وہ بھی پورا ہو چکا ہے لیفٹ ہو گیا زیرو یہ رنوے پہ اتر چکا ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو پسائن دے تو کمنٹس کیجئے گا بیل لائک کاؤنٹ کو آن کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے تو باقی معلومات کے لیے میرے ہی نیکس ویڈیو کا انظار کیجئے گا ابھی دیجئے اجازت اللہ حافظ جیسے ہی وہ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں کچھ گفتگو کرتے ہیں کچھ معلومات ملتے ہیں آپ لوگ کا ساتھ شیئر کریں گے شکریہ مہربانی